جب آدمی بوڑا ہوتا ہے تو ہر ہر عزو خراب ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ایسی قوموں پہ بھی بڑھا پا ہے پھر ان کی جگہ کوئی اوری قوم آکے لیتی ہے انہیں مٹنا ہی ہوتا ہے تو جب زوال آیا ہے تو ہر 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 شعبہ وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکا ہے اور اس کیا یہ حل ہے کہ ہم اپنے نبی سے جڑ جائیں کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردشے ایام تو تو آپ کو یا مجھے یا ہر شعبہ والے کو رہبری ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیرت سے جتنا آپ کی محبت عزوز ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہم جڑ سکیں گے ورنہ سب پیسہ بنا رہے ہیں آپ بھی پیسہ بنائیں گے ہمارے سیاسدان بھی بنا رہے ہیں وکیل بھی بنا رہے ہیں جج بھی بنا رہے ہیں تاجر بھی بنا رہے ہیں پیسے کی آمد ہونے چاہیے جھوٹ سے آئے حرام سے آئے حلال سے آئے رشوہ سے آئے چوری سے آئے ڈاکے سے آئے منشیات بیچ کر رہا ہے ڈرگز بیچ کر رہا ہے پیسہ آنا چاہیے یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جو زوال کا شکار ہو جاتی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خووے دل نواز جہاں سے روشنی ملنے تھی اس کو تو کبھی مڑ کے نہ دیکھنا این آٹھ میں پڑ کے انسان تو نہیں بنتا انسان انسان تو بنتا ہے اس سے جو کائنات میں انسانیت کا صحرہ باندھ کر آئے انسانیت کا تاج پہن کر آئے ساری کائنات کی انسانیت ان کے قدموں پر اللہ تعالی نے چھکا دی ان کو ان سے جڑیں گے تو پھر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بنیں گے ایک عالم ایک اچھا عالم بنے گا سائنسدان اچھا سائنسدان بنے گا تو راستہ ایک ہی ہے کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تھوں میرے رب نے کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پشلی کتابوں سے آپ کا ذکر شروع کیا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کی آمد سے پہلے سے اعلان شروع کر لیا آ رہا ہے آ رہا ہے ایک نبی بھیج رہا ہوں دو باتیں مطلب ہیں ایک نبی بھیج رہا ہوں جو سہرہ نشینوں کو بادشاہ بنا دے گا جو سہرہوں میں سبزے اگا دے گا تشبیحات ہیں یہ ساری وہ ایسا آلی اخلاق ہوگا لا يقول الخنہ زندگی بھر ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کی عزت نفس پہ چوٹ پڑے اللہ وہ ایسا نبی ہوگا ایسی گفتگو کرے گا کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھے گا کبھی کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولے گا میرے محبوب کی امت یہ ایک صفت اپنے نبی کے لے لے ہم کتنے اندھیروں سے روشنیوں میں پہنچ جائیں گے اور اگلی صرف اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ نبی اتنی توازو سے چلے گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی میرے اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا نبی ہوگا کہ خوشک پتوں خوشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی توازو اس کا لباس ہوگی نیکی اس کی پہچان ہوگی حق اس کا بول ہوگا عدل اس کی سیرت ہوگی معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوگی وعدہ وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی اسلام اس کا مذہب اور دین اور ملت ہوگا ہدایت کا وہ امام ہوگا یہ پیچھے سے تذکرے چلے آرہے ہیں کہ ایک ہستی آرہی ایک ہستی آرہی ایک ہستی آرہی تھوڑا سا قرآن میں آجائیں قرآن میں آجائیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعُظِيمِ